ہاں جی اسلام علیکم آمیر باد کررم کوئٹا سے میری رہیش اصل میں میں یہاں پہ میرے سسرال ہیں اور میں یہاں پہ تقریباً چودہ سال سے رہ رہا ہوں باقی جو میرے والدین ہیں یا میرے بین بائیں ہیں وہ شیخوپورا میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے شیخوپورا بھی میرا اپنا گھر ہے اور سر سلیم اختر صاحب کے ساتھ شروع سے میری اچھی جان پہچان تھی جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اور کوئٹا میں سر یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایڈریس ہنڈ کر دیا ہے اور اولڈ پشین سٹاپ یہاں پہ ہمارا ہیڈ آفیس ہے اور کوئٹا میں ہے باقی سٹوکس جو ہمارا بھی یہ نیا نیا بنا ہے وہ جنار اوڑ پہ ہے جنار سٹوکس کے نام پہ یونیورسل پلازہ جنار اوڑ اور یہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے لوگ دڑا دڑ ہمارے یہاں پہ پتھان بلوچ ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ پتھانوں کے پاس بہت پیسہ ہیں یہاں پہ تو لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے ساتھ سے انٹریاں کروا رہے ہیں اور دڑا دڑ کام ہو رہا ہے اللہ پاک اس کمپنی کو سلامت رکھے اور کام یہ ایسی چلتا رہے باقی جو لوگ سر کام کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم سر میرے ساتھ رابطہ کریں انٹریاں لگائیں کوئی مسئلہ مسائل یہاں پہ تو نہیں ہے باقی سر میں بھی متاثرین میں سی ہوں میری اٹھالیس انٹریاں ادھر ہیں آپ خود صاحب لگا لیں اکیس ہزار تین سو کے ساتھ سے اٹھالیس انٹریاں نو لاکھ تھاونہ دار سے اوپر بن رہی ہیں میں بھی تو سبر شکر کر کے بیٹھا ہوں وہاں ہوں ویٹ کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے بہتر ہو جائے گا سر سیال صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپ تھوڑا سا ویٹ تو کریں یار ایک دوسرے کو گالی گلوش دینے سے یا ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے میرا خیال ہے پیسے واپس نہیں ملیں گے بھائی ہے جس نے لالی پاپ کہا ہے نا لالی پاپ کہا ہے یہ جو بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ نیا لالی پاپ ہے بھائی ہے میں اس کو آنے جانے کا کوئٹا کا قرائے بھی دیتا ہوں آپ یہاں پہ آ کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہاں پہ کام کیسا چل رہا ہے آپ آو مرے پاس میں آپ کی خدمت بھی کروں گا آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا آپ کو رحیش بھی دوں گا کہ جس بھائی نے لالی پاپ کہا ہے کہ یہ لالی پاپ ہے آپ یہاں پہ آ کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھو میں انہ جانے کا قریہ بھی دے دوں گا یار کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور نہیں ہو پا موسیقی 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 کریں یہاں پہ زبردست کام ہو رہا ہے اور بڑا اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ کوئی دو نمبری نہیں ہے کوئی فراڈ نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ اصل میں کمپنی بہت مضبوط اور مینجمنٹ بہت مضبوط ہے جس کی وجہ سے کوئٹا میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہماری سور سے بھی زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے باقی نہ ہم نے کبھی احمد سیال صاحب کو دیکھا ہے نہ کبھی ملے ہیں ہاں ان کو ہم بس ویڈیو وغیرہ میں دیکھتے تھے شروع میں کہ وہ اس کمپنی کے اونر ہے باقی یہ ہے کہ یار ابھی آپ کے سٹوکیسٹ نے کام غلط کی ہے اس میں میرا میں نہیں سمجھا تھا کہ احمد سیال صاحب کی کوئی غلطی ہے آپ سلمان صاحب کو پکڑے یا جو بھی آپ کے مہران صاحب ہے یا جو بھی ہے جو آپ کے سٹوکیسٹ ہیں انہوں نے پیسے کھایا نا سیال صاحب نے تو نہیں کھایا نا تو سیال صاحب خود بچاری اندر ہیں وہ ابھی کیا کریں گے جب تک وہ باہر نہیں آتے یا ان کے معاملات کلیر نہیں ہوتے تو وہ باہر آکے خود ہی دیکھیں گے نا پھر موسیقی موسیقی